بسم اللہ الرحمن الرحیم ترمیمی بل دو ہزار بیس بھی پیش کیا گیا ہے یہ جو تینوں بل ہیں یہ قائمہ کمیٹی برائے دفاع کو بھیجوا دیے گئے ہیں وزیر دفاع پرویز خٹک نے بل جو ہیں وہ جو اس سمبلی میں پیش کیے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر موجود ہوں گے قبر شہزاد ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے علی عثمان ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں علی عثمان کیا معلومات ہیں آپ کے عوض اس حوالے سے جو بل کو دیکھئے وزیر دفاع پرویز خٹک نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں آرمی ایکٹ انیس سو باون میں جو مزید ترمیم کا بل آرمی ایکٹ دو ہزار بیس جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے اس میں تین بل ہیں پاکستان ائر فوس انیس سو تریفر میں ترمیم کا بل بھی پیش کیا گیا ہے پاکستان بہریہ انیس سو اچسٹ میں بھی ترمیم کا بل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے آرمی ایک کا دل پیش کرنے کے ساتھ ہی اجلاس کی جو کاروائی ہے وہ کل تک کے لیے ملک بھی دکھی گئی ہے یہ جو اب دل ہے تینوں یہ بجوا دی گئے ہیں مطلقہ جو قائمہ کمیٹی برائی دفاع ہے اس کا اجلاس آج دو بج کر تیس منٹ پر ہوگا تمام جو جماعتیں ہیں ان کے جو عراقین ہیں قائمہ کمیٹی کے وہ بھی پیش ہوں گے اس کے علاوہ جو سینٹ اور قومی اسمبلی کی اجلاسی ہے اس میں مشترکہ اجلاس جو ہے وہ دھائی بج ہوگا جس میں یہ جو کمیٹی ہے اس بل کی منظوری دے گی اور کل جو اجلاس ہوگا پھر اس جو بل کی منظوری ہے وہ کل کے اجلاس میں ہوگی تو یہ وزیر دفاع پرویز خٹک نے اس سے قبل جو ہے مشاور رہتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں تمام تر اپوزیشن جماعتوں نے قوائد و ضوابط کے تحت کہا تھا کہ اس بل کو آج منظور کر لیا جائے گا جس پر ایک پاسے رائے کے بعد آج بقیدہ طور پر وزیر دفاع پرویز خٹک نے آرمی ایکٹ میں دکا جو ترمیمی بل ہے اس کو بقیدہ طور پر قومی اسمبلی میں پیش کیا اب یہ بل جو ہے متلکہ قائم ایتمیٹی کے پاس ہے جس نے آج اس کی منظوری دینی ہے جس کے بعد کال اس کو دوبارہ قومی اسمبلی میں لائے جائے گا اس لیے کل جو ہفتے کے روز جو ہے دوبارہ اجلاس کی بلالیا جائے ہیں جہاں پر اس بل کی بقیدہ طور پر منظوری دے دی جائے گی سرکہ علی اسمان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اس حوالے سے ناظرین یہ کچھ صورتحال تھی آرمی ترمیم ایکٹ کے حوالے سے سن دو ہزار بیس تکر قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے اور کل کیلئے اس لائس کن ہے ملتوی کر دیا گیا ہے ناظرین آکے بڑھتے ہیں مظفرگر سے بات کرتے ہیں جہاں پر دن نیو سٹریم کی نشاندہی پر آئل مافی خلاف ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے صورتحال وہاں پر یہ ہے کہ غیر قانونی آئل ریفائنری موجود تھی اس پر چھاپا بار آ گیا ہے اور سمگل شدہ خام آئل جو ہے وہ برامت کر لیا گیا ہے یہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ آئل وہاں پر موجود تھا سمگل کیا گیا تھا جس کی کیسٹنویٹی ادا نہیں کی گئی تھی صورتحال وہاں پر یہ ہے کہ سپیشل برانچ نے یہ کاروائی کی ہے اور سیوریڈیفیس نے مقامی پولیس کے حمراہ کاروائی کرتے ہوئے اس سے خام آئل کے ایک بڑی مقدار جو ہے وہ حاصل کرنی ہے اور وہاں جو کئی افراد ہیں انہیں گرفتار بھی کیا گیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ یوسف بلال ہوں گے تفصیلات ہم منسلیں گے لیکن ناظرین یہ ایک صورتحال ہے کہ غیر قانونی آئل ریفائنری وہاں پر موجود تھی مزفرگڑ سے مزفرگڑ میں جس پر چھاپا مارا گیا ہے اور اس چھاپے کے دوران کروڑا روپے مالت کا خام آئل جو ہے وہ برامت کیا گیا ہے یہ ایک بڑی کاروائی ہوئی ہے مزفرگڑ میں یوسف بلال ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں یوسف بلال کیا بتائیں گے اس حوال سے آپ ہمارے ناظرین کو بڑی کاروے جو ہے سامنے آئی ہے تھانا خانگڑ کی جو ہے عدود میں ملک آسیم مونڈا نے جو ہے غیر قلونی جو ہے آئل ریفینری جو ہے بنا رکھی تھی آئل ریفینری میں جو ہے سمگل شدہ جو ہے خام کروڑ آئل تھا اس سے جو ہے پیٹرول اور ڈیزل جو ہے تیار کیا جاتا تھا تین نیوز کی جو ٹیم ہے اس نے کئی روز تک آئل واقعہ کے خلاف جو ہے شوید گھٹے کیے اور جو ہے آئلہ کام تک مجھے اس کے پاس جو ہے سپیشل پراج مزفرگار اسسٹینٹ کمیشنل مزفرگار اور سیویل ڈیفینس کے افسران نے جو ہے مقامی پولیس کامرہ جو ہے کاروائی کیا کاروائی کے دوران آئل ٹینک اور دیگر ہیسے جو ہے پکری گئی ہیں آئل ٹینک سے جو ہے دو ملزمان کو بھی جو ہے گفتار کیا ایڈ اپ کے گفتار ملزمان سے جو ہے مزید تقیقات بھی کی جا رہی ہے تھی یوسف ملال ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ مزفرگار کی صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور دنکانا صاحب سے خوابت شامل کرتے ہیں دنکانا صاحب جہاں پر تیز رفتار کار اور موٹر سائیکل کے موائل تصادم ہوا ہے اور چالیس سالہ عرفان جو ہے بتایا جا رہا ہے جبکہ اس دو افراد سہر علی اور ایک شخص ناولوم شخص جو ہے وہ شدید زخمی ہے اور ان زخمیوں کو ہسپتال منتق کیا گیا ہے بہت سے مقامات پر ناظرین حادثات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر دھند کی دھند کے باہر جو ہے حادثات اب ایک ان کا ایک سلسلہ جاری ہے روز ہم آپ کو اس طرح یہ خبر دیتے ہیں عبدالحمید چودری ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں عبدالحمید کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو جی لنکانہ کے روڑ محمدہ والا ابھیاں والا سٹاپ کے قریب ایک تیر رفتار کار میں سلسلہ عرفان کو چکر مار کر شبید مضروب کر دیا اس کی وجہ سے وہ جہاں باہت ہو گیا اور اس کا ساتھی شہر علی اور ناملوم ساتھی شبید زخمی ہو گئے سٹینٹ کی بارداد میں مانڈی تہیزباد کے خرید دو بوٹ فیکلوں کے آپس کے چکروں سے نتیجہ میں مشتاق احمد حلاق ہو گیا اور اس کے تین ساتھی مذر علی مشتاق احمد اور مذر علی جو شدید زخمی ہو گئے ان چاروں زخمیوں کو جس سے ایک وارڈر اشتفال ننکانہ منتقل کر دیا گیا کہاں ان کی حالت انتہائی مقدوش بیان کی جا رہی ہے ننکانہ صاحب سے اور وہاں کے صورتحال آپ ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے ناظرین ہم کراچی سے بات کرتے ہیں اس کے بعد کراچی جائیں گے اور کراچی سے ہم بات کریں گے جہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں سنوں کا کاکھیل تیزی سے موجوانوں میں فروک پا رہا ہے پاکستان بیلئر سٹوکرزو سیشن کے صدر جو ہے وہ اس وقت ہمارے ریپورٹر ندیم شہزاد کا ہمراہ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں ندیم شہزاد کیا کہنا ہے ان کا پاکستان کے اندر سنوکر کے کھیل کے اندر جو فروک پا رہا ہے اس کے اندر پی بی ایسے کی جو کابش ہیں وہ قابل ستائش ہیں جن کے اندر علمگیر شیخ صاحب جو چیئرمین ہے اور سو پریزنٹ منور شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں جن کی کوششوں سے آج سنوکر جو ہے اس کھیل کو پوری دنیا کے اندر فروک اور پاکستان ٹیلنٹ سے مالا مال ہے جس میں آسف نے حالیہ بھی چیمپینشپ جیتی اور ہر ایک دوزا دیس کے لیے ٹوینٹی ٹوینٹی کے لیے جو چیمپینشپز ہونے جاری ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں منور شیخ صاحب سے جی آپ کی کوششیں ہیں اور آپ کی خدمات قابل ستائش ہیں اب آپ بتائیں جو نئی چیمپینشپز ہونے جاری ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی ترسی گی نئی چیمپینشپز پر جو لوکل چیمپینشپز ہیں وہ تو لوکل ہماری انڈر سکسٹین ہے انڈر ایٹین انڈر ٹوینٹی وان ہے وہ ما شاء اللہ دو دن بعد شروع ہو جائیں گی اسلام آباد میں اسی طرح آگے پھر نیشنل شروع ہو جائے گی ہماری اگے مہینی انٹرنیشنل ایومنٹس میں مارچ آنورڈ شروع ہو جائیں گی شاری جو ایشنز ہیں یا ورلڈ کپز ہیں وہ مارچ سے شروع ہو کہ نومبر تک چلیں گی جس میں آلموسٹ دس یا گیارہ انٹرنیشنل ایومنٹس ہیں ایشن اور ورلڈ ملا کے جی اس سال سے یہ بتائیں سپانسرشپ کے حوالے سے کہ کٹکٹ اور دیگر کھیلوں کو تو بہت زیادہ سپانسرشپز مل رہی ہیں لیکن سنوکر میں کیا آپ کی اسوسییشنز کی اس میں کوئی سوستی کہہ سکتے ہیں یا حکومتی سپورٹ نہ ہونا ہے جی دیکھیں اسوسییشن فیڈریشن کی تو بڑی کوششیں ہوتی ہیں کہ جتنے سے زیادہ سے زیادہ سپانسرز ہیں اور ماشاءاللہ اس وقت دیکھیں ہمارے پاس جو سپانسرز ہیں اس میں جبلی آپ کے سامنے سمیللی ایک ٹو نومرڈ ہمارا نیشنل بینک سپانسر کرتا ہے ان بیٹوین لاسٹ یئر لیاکت نیشنل ہاسپٹل نے ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کیا آئی بی ایس ایف ورلڈ ٹین کے لیے جب ہمارے پاس فنڈز کا مسئلہ تھا تو دیب پروائیڈڈ فنڈز ٹو دی تو یہاں پر شیخ صاحب لیاکت نیشنل سے مزید باچی چل رہی ہے اور ہو سکتا دوہزار بیس کے اندر وہ بھی ہمیں سپانسرشپ دے اس میں منور شیخ صاحب یہ بتائیں گے کراچی کے اندر چونکہ کراچی ایک حب ہے یہاں بھی پلیئر ہیں پنجاب میں بہت زیادہ پلیئر ہیں یہاں پر کراچی کے پلیئرز ہم دیکھ رہے ہیں مسائل بہت زیادہ ہیں باہر اگر وہ پرائیوٹ کلبز میں جاتے ہیں آٹھٹ گھنٹے وہ پریکٹس کرتے ہیں تو ان کا روز کا دوزار روپیہ تینزار روپیہ سرکھ ہو رہے ہیں پھر وہ کہیں آ کر اس قابل ہوتے ہیں کہ پی بی ایس ایک میں وہ یہاں چیمپنشپ میں کھیلنے کے لیے سیلیکٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہاں کوئی پی بی ایس ہے کہ تھرہو ایسا کوئی فری سینٹرز قائم نہیں ہوا بھی تھا کس کے بارے میں جو آپ بتا رہے ہیں یہ ایشو صرف کراچی کا نہیں ہے یہ ایشو ایگزیس کرتا ہے یہاں بھی ایگزیس کرتا ہے پنجاب میں بھی ایگزیس کرتا ہے اور باقی پروونسز میں بھی ایگزیس کرتا ہے کیونکہ جتنا بھی ٹیلنٹ نیچے سے آ رہا ہے وہ سارا یہ کمیشل پارلر سے کھیل کے ہی آتا ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا دیفرنیٹلی وہ بہت کسلی آ رہا ہے ان کے لیے کمیشل پارلر میں کھیلنا ہماری پوری کوشش تھی کہ اکیڈمی یہاں پہ بن جائے کراچی میں تو کراچی کے لڑکوں کے لیے کم از کم یہ ایک جگہ بن جائے جہاں وہ نیشنل پلیرز بھی کھیلیں اور لوکل بچے بھی آ کے ٹریننگز لے سکیں بٹ وہ دیو ٹو دی پروونس اور فیڈریشن کے جو اپنے آپس کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے وہ ایشیو رکا ہوا ہے اب یہ ہماری منسٹری فر آ فر آئی پی سی فیمی دیں مرزا سے بھی اس مسئلے میں بات ہی تو ان کا بھی یہی بتا کہ ایٹین ایمنڈمنٹ کے بعد یہ پروونس کا میٹر ہے یا فیڈریشن کا ہے جب تک کورڈ نہیں ڈیسیشن لیتی ہم اس میں مزید کچھ نہیں کر سکتے جی جیسا کہ منور شیخ صاحب کی جانت سے کہنا تھا اسلام آباد جہاں پر حاکی وزیر پیس ہیسن ٹکنالوجی ہوا چھوڑری میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عمل کو اس کا طریقہ کار کو اس قدر شفاف بنایا جائے کہ اس میں جو کوئی بھی پارٹی ہے وہ اس کو وچھ ہنٹ کا بات نہ کر سکے سیاسی انتقام کی بات نہ کر سکے اس کے لیے ہم طریقہ کار ایسا وضع کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر تمام پلٹیکل پارٹیز کا اتفاقی رائے ہو اور اس کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ ہم منڈے سے سومبار سے اعتصاب کے اوپر جو ہے وہ کنسلٹیشن جو باقی پارٹیز سے ہے وہ شروع ہو جائے گی یہ بیل انشاءاللہ کل جو ہے اس کا طریقہ کار ہو کے مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے باقی دونوں جو معاملات ہیں ان کے اوپر آگے بڑھیں گے چوہی صاحب یہ بتائیے یہ بیل آنی ایک ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو کمیٹی کو تو ریفر ہو گیا ابھی ڈائی بجے ڈیفنس کمیٹی کی اس کے اوپر میٹنگ ہے اور ڈیفنس کمیٹی میں یہ بیل جو ہے وہ آ جائے گا اور اس کے بعد کل دوبارہ پارلیمان میں آ جائے گا تو تمام طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا گیا ہے جو تمام ایک قانون پاس کرنے کے لیے جو جو لوازمات چاہیے ہوتے ہیں جو جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ تمام طریقہ کار جو ہے وہ فالو کیا گیا اور یہ ہی ہونا بھی چاہیے تھا اور جو پارٹیز کا اس کے اوپر اعتراض اس کو بھی دور کیا گیا ہے تمام لوازمات کو اس میں پورا کیا گیا ہے مکمل کنسنسز نہیں ہوا کرتے جمہوریت میں دیکھیں ہم لوگ اپنی اپنی پارٹیز میں ہر پارٹی کا نقطہ نظر دوسرے سے مختلف ہے اور اسی لئے ہم مختلف پارٹی ہیں سو کنسنسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر معاملے پر کٹھے ہو جائیں گے ہمارے معیشت کے اوپر اختلافات ہیں معیشت چلانے کے اوپر اختلافات ہیں ہمارا جو پوائنٹ و ویو ہے وہ بالکل مختلف ہے پی ایم ایل این اور پی بس پارٹی سے پی ایم ایل این اور پی بس پارٹی کا اپنے ویو بھی کئی چیزوں کے اوپر مختلف ہے صرف میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں چیف الیکشن کمیشنر اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے اتفاق رائے سے تو پھر آپ الیکشن کیسے جو ہے وہ اتفاق رائے سے کرائیں گے لہٰذا کچھ جو معاملات ہیں اعتصاب کا نظام ہے الیکشن کمیشن کا نظام ہے اداروں سے متعلق لیجسلیشن ہے اس کے اوپر اتفاق رائے ضروری ہے پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ سپیکر صاحب جاری کر رہے ہیں بہت سب اہم آنگی جو ہے آرمی ایک پر یہ اعتصاب بل پر بھی نظر آئیتی اعتصاب بل پر بھی نظر آئیتی شکریہ جو افاقی وزیر فواد چوتری ناظرین مدرے سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بہت سے معاملات پر اختلاف موجود ہے لیکن اداروں کے لیے جو تمام متفق ہیں اور اسی لیے تمام پروسیڈر پر جو شکایات تھے مختلف پارٹیوں کی انہیں دور کیا گیا ہے اور جو لیگل وے ہے اسے اختیار کیا گیا ہے تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ رہے ناظرین واپس آلاتے ہیں پروڈکرام میں اور اکارا سے کابل شامل کرتے ہیں جہاں پر شدید صدی میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہنکاروں کے لیے ڈی پی او اکارا جو ہے انہوں نے ایک احسن قدم اٹھا ہے کیا کیا گیا ہے یہاں آپ کو بتاتے ہیں شاید کھوکر کے زبانی شاید کھوکر کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو شاید کھوکر کیا ہے پوائنٹوں پر صریح طریقے سے ڈیوٹی انجام دے سکیں اور اس کے حوالے سے مزید ہم جانتے ہیں ہمارا صاحب رسیم اکتل ٹریفک ڈی ایس بھی موجود ہے تو جی صاحب بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی پی اوکارا ملک صاحب کے بیجے کے مطابق کیونکہ وہ منازمی کے بیت فلیب کے لیے بہت زیادہ مجھے رکھتے ہیں تو تمام ٹریفک سٹاف جو اکارا میں شاید کھوکر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین یہ کوئی صورتحال تی شہر اوکارا سے بات کرتے ہیں ناظرین احمد پر شرکیہ سے جہاں پر مہنگائے میں اضافے سے عوام پریشان ہے کیا صورتحال ہے وہاں پر یہ جانے گا اکرم زفری سے اکرم زفری کیا کہتے ہیں احمد پر شرکیہ کے لوگ حکومتی دعوے حکومتی وعدے جو کہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں اور اس کا خیمہ آزا لوگ بھگت رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اور کیا وہاں کے لوگ کہتے ہیں حکومتی پولیسیوں کے بارے میں احمد پر شرکیہ میں بھی جو ہے مہنگائے کے جن بوتل سے باہر آ چکا ہے ہم کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جائیں تو وہ غریب عوام کی پہنچ سے جو ہے دور نظر آ رہی ہیں میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہے ہم ان سے جاننے کی کوششی کریں گے کہ اس وقت کون کون سی ایسی چیزیں مہنگی ہے جو غریب آدمی نہیں خرید سکتا اچھا آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت شہر کے اندر جو جو چیزیں غریب آدمی خرید سکتا تھا اب وہ مہنگی نظر آ رہی ہیں کون کون سی چیزیں ہیں تو یہ اپنے چینی مہنگی کر دی ہے اس کے بعد آٹا مہنگا کر دی ہے اس کے بعد اپنے پٹرول کا ریٹ بلا دی ہے ڈیزل کا بلا دی ہے گریب آدمی کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے لوگ دروزگار ہو جارے ہیں اس کے بعد انہوں نے نیت ہوا دیا یہ دوزہ بیس کا پٹرول مہنگا کر دی ہے ڈیزل مہنگا کر دی ہے سی اینجی مہنگی کر دی ہے اس کے بعد بیلی گیا اچھا مجھے یہ پتا ہے آٹا اس وقت کیا ریٹ فروکت ہو رہا ہے آٹے کرے ستر بے گلو آٹے ہے ستر بے گلو چینی ہے دو سو بیس بے گلو گھی ہے ریڈی لگاتا ہوں چار بچے ہیں میرے پانچ سو بے دھیاڑی ہے مالے کوئی شام کو بہتتا نہیں وہ کہتا بھائی چھٹی گا رہی ہم کدر جائے ہیں کس کو کہیں اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ریٹ گرام فروشی ہو رہی ہے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے ان کو چیک کرنے کے لیے مارکیٹ کمیٹی اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی رول نظر آ رہا ہے چیک انڈ بیلنس ہے اس مہنگائی کا جمعہ دار کون ہے اس مہنگائی کا جمعہ دار زیادہ انتظامیاں اور جو اوپر بیٹھے ہیں وہ ہیں ٹھیک ہو گیا ہماری بات ہوئی احمد پر شرکیہ کے شہریوں سے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت آٹا گی چینی اور اس کے علاوہ ٹیماتر ادرک ان کے ریٹ دیکھ لیں اور پھلوں کے ریٹ دیکھ لیں اکرم زفری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے احمد پر شرکیہ سے اور احمد پر شرکیہ کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامدر رکھی آپ کا بہت شکریہ ناظرین ہم بہاڑی سے بات کریں گے بہاڑی میں صورتحالی ہے وہاں پر بھی مہنگائی سے وہاں پریشان ہیں بلو میں اضافہ ہو چکا ہے بجلی کے بلو میں پیٹرولی مسئلات میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ شیخ رنوش وہ بھی سفید آدمی کی قوت خرید سے باہر نکلتی جا رہی ہیں اس حوالے سے واقع لوگ کا کہتے ہیں زفر اقبال ہمارے ساتھ ہے منصبات کرتے ہیں زفر اقبال آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہم اس وقت موجود ہیں مادشیوال کے مین مزار میں اور جس طرح یہ نائے سال آیا ہے نائے سال کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی اپنے اروج پر چلی گئی ہے اور ہمارے ساتھ کچھ اہل مکی مادشیوال کے دوست موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح یہ گورنمنٹ آئی ہے ان نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے یہاں تک کہ ہم ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور اس گورنمنٹ نے ہماری چیخیں نکلوا دی ہیں اور جو ضروریات زندگی کے چیزیں ہیں یہ دال چینی چاول یہ ہماری پہنچ سے بلکل دور ہو چکی ہیں اور ہم ان کے زبانے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی جناب بھائی کیوں بڑا مہنگا آگیا ہے ہی دے پکھے ماردے بھائیں اٹھ دن ہو گئے ہے سفجی نہیں بگائی ہے چینی مہنگی ہو گئی ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے ریڈی رونڈے گئے ہیں تین سو روپیہ کا مہیدہ دو سو روپیہ کے لوگ کے ہو گئے تھیلیا بیلہ سٹھ جونٹ چلے ہیں پندران سو روپیہ بیلہ آگیا ہے ہی کتھوں تاری ہے سٹکہ سے نکلی ہے ان کی گریئے جی آپ کیا کہتے ہیں مہنگاہی کے بارے میں مہنگاہی بہت زیادہ بھائی مہنگاہی اتنے کی زیادہ ہو گیا کہ ہماری دیاری جو ہے دو تین سو روپیہ ہم کماتے ہیں ہم روٹ والے ہیں ٹھیک ہے تو مہنگاہی کمبر توڑ رہی ہے بہت زیادہ جو کمت آئی ہے اس نے تو کمبر توڑ دیا ہے سب گریب لوگوں کی نا جی جی بھائی جان مہنگاہی کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں مہنگاہی زیادہ مران خان صاحب نے وہاں کا لکھ توڑ دیا کیونکہ زفر اقبال ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ بہاری سے ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے ناظرین میرپور ماتھیلوں سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر میرپور ماتھیلوں میں مہنگائی میں اضافہ سے وہاں بھی لوگ پریشان ہیں اور لوگ حکومت کے جانب سے جو وعدے کیے گئے تھے ان کے پورے نہ ہونے پر انتہائی ناراض نظر آتے ہیں جحفر حسین ہوا رہے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے جحفر حسین کیا بتائیں گے اس حوالے سے سرکار کے جو نارے تھے وہ دھرے کے دھرے رہے گئے ہیں مہنگائی جو ہے وہ اسمانوں سے باتیں کر رہی ہے گیس پیٹرول اور جو بجلی کے قیمتیں ہیں وہ دن با دن بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شیخ خدنوش کی جو چیزیں ہیں وہ بھی جو ہے اسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں میں اس وقت موجود ہوں میرپور ماتھیلوں میں جہاں پہ جو شیری ہیں وہ مہنگائی کے جن سے جو ہے جن سے جو ہے وہ پریشان ہیں میں اس وقت ایک شیری کے ساتھ موجود آئے ان سے پتہ جی آپ ہمیں بتائے گا کہ حکومت نے مہنگائی کر دی آپ اس نے حکومت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بھائی ہم کیا دیکھیں حکومت کو جو نیا سال آرہا آیا ہے ہم اس کو جیسے ایک درہ تو ہم خوشی منا رہے ہیں لیکن اس کے براک سام جو ہے نا ماتم بھی کریں کیونکہ نئے سال کے آتے ہیں اس نے جو نا ڈیزل پیٹرول اور گیس بھی مانگا کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا خوردنوش کی آشیاں جو ہیں کھانے پینے کی جعفر حسین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین لوگ پریشان حال ہیں وقت اپ شہروں کا یہ احوال ہے مہنگائی پھرتی چلی جا رہی ہے اور حکومت کسی طور بھی مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہے خاص طور پر پرائز کنٹرول کمیٹیاں جن کا کام ہے کہ مارکیٹ پر جا کر کے قیمتوں کو کنٹرول رکھیں وہی غیر فعال ہوں گی تو اس طرح کی صورتحال کا سامنا تو کرنا پڑے گا سمندری سے بات کر لیتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے مہنگائی سے پیسے لوگ حکومتی اقدامات پر کیا کہتے ہیں صادق علی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں سادق علی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں سمدری میں سمدری میں تبدیلی سرکار کے دور میں حبام جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے میرے ساتھ کو شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ انہیں سوالے سے کہہ کہہ نیا جیتا ہیے گا خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کر تکریر کرتے تھے ہمارے ہمیں شعور ڈلا رہے تھے اس وقت خان صاحب کہتے تھے کہ اگر بیجلی گیس اور پٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ حکمران چور ہیں حکمران کرپٹ ہیں تو اب خان صاحب کے دور میں انتہا کی مہنگائی ہو گئی ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے بیجلی گیس پٹرول ڈیزل ہر چیز اتنا مہنگا ہو گیا عوام کو یہ بوٹی کھانا تک مشکل ہو گیا اب میں خان صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اب ہم آپ کو کیا سمجھیں ہم آپ کے متعلق کو ایسی غلط باز نہیں کرنا چاہتے ہم آپ ہمارے ملک کے وزید اعظم ہمارے لئے قابل اعترام ہے لیکن خدا کے لئے کوئی ملک کا بھی کوئی سوچیں کوئی عوام کا بھی سوچیں عوام ہوگی تو آپ وزید اعظم بنیں گے اگر عوام ہی نہیں ہوگی تو آپ کو کس نے وزید اعظم بنا رہا ہے جی جیسا کہ ہم شہریوں کی آپ نے بات سنید شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ عمران صاحب ہم پر عوام پر تر سکھائیں جو چھوٹی موٹی چیزیں جو خود نوش کی چیزیں ہیں عام انسان کی زندگی کے لئے وہ ضروری ہے وہ بھی ان پر بھی ٹیکس آئیروز ٹیکس یا پٹرول پر ٹیکس سبزی پر ٹیکس ہر چیز پر ٹیکس لگا ریا ہے آپ نے تو ہماری زندگی گزارنا ہے جو وہ بہت مشکل ہو چکی ہے جو وعد عوام کے ساتھ آپ نے کیے تھے کہ ہم یہ عوام کو رلیف دیں گے ٹیکس آزک علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے یہ ناظرین ہم نے کچھ بات کی ہے بڑھتی بھی مہنگائی کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ اس بارے میں حکومتی جو پولیسیز ہیں جو حکومتی اقتعاوات ہیں انہیں تسلیب بکش نہیں جانتے ہیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں حیدر آباد سے جہاں پر جو صورتحال ہے گیس پریشر کی انتہائی کمی کے باعث وہاں کے جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی جو حل طلب ہیں نہ وہ حل ہوئے ہیں اور جبکہ گیس پریشر جس پر خاص طور پر حکومت نے کہا تاکہ گھرلو سارفین کو گیس کی بندش نہیں کی جائے گی اس حوالے سے لوگ جہاں وہ پریشانی سے دوچار ہے عدیل رضا عباسی حوالے ساتھ ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے عدیل رضا عباسی کیا بتائیں گے اس حوالے سے اس وقت ہم موجود ہیں سن کے دوسرے پرشار حیدر آباد کے سب سے گنجان آباد علاقے یعنی کہ لیاکت کالونی پریٹ آباد اور اس سے جو ملاقہ علاقے ہیں اور ان کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کے پر ہم کئی دفعہ جو ہے دن نیوز کی سکرین کے پر یہاں کے علاقے مکینوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ریز کرتے رہتے ہیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ جو ہے کہ انہی مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ایم پی اے ناصر حسین قریشی صاحب جن کا تعلق ایم پی اے پاکستان سے ناصر صاحب آپ کیا بتائیں گے اس علاقے کے بنیادی مسائل ہم کئی دفعہ جو ہے کہ دن نیوز کی سکرین پر دکھاتے رہتے ہیں اپنے ناظرین کو اس علاقے کے بنیادی مسائل میں جیسے گیس کا نا آنا اس کے علاوہ جو لیاکت کلونی کا جو مین روڈ ہے اس وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کئی دفعہ میڈیا کی وہ زینت بنایا ہے یہ خبر لیکن کوئی اس کے پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو یہ یہاں پر پارکنگ جو ہے یہ ہے اس کے ایشوز ہیں تو ان کے پر کیا کہنا ہے اس حوال سے کیا کہیں گے اور سب سے سارے فیرس تو یہ گیس کے معاملے کے اوپر تو جو سندھ کے اندر سب سے زیادہ گیس کی پیداوار ہوتی ہے تو سب سے پہلہ حق تو یہاں کے اس سندھ کے مکینوں کا ہونے چاہیے سندھ کے شیریوں کا ہونے چاہیے تو آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم گیس کے حوالے سے تو ہم لوگ یہاں پہ کئی دفعہ بات کرتے آئے ہیں اور پرسو بھی میری میٹنگ ہوئی ہے جیم صاحب سے تو انہوں نے یقین دیانی برپور کروائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ گیس جل سے جل بھال ہو جائے گا تلک چاڑی سے لے کے اور ابھی فضل سن سیٹی کہ یہاں سے ایک لائن ڈلنے والی ہے انشاءاللہ اس سال میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو آنے والے سال کے اندر گیس کی کافی حد تک بہتری ہو جائے گی ابھی تھوڑی مشکلات ہیں انہوں نے ہمیں یقین دیانی کروائی اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ انشاءاللہ آج سے پریشر کا کام سٹارٹ ہو گیا اور پریشر بڑھ بھی رائے اور رہی بات روڈ کی تو لیاکت کالونی کا روڈ ایک عرصے دراز سے اس کو لاوارش چھوڑا ہوا یہ سندھ حکومت کی ناہیلی کہلیں اور بس سلوکی کہلیں اور وہ ستویلی ماہ والا سلوک وہ ایمکیوم پاکستان کے ساتھ کرتے ہوئے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے لیکن پھر بھی ہم نے اپنی جدو جہت سے کچھ کام وہاں پہ سٹارٹ کروا ہے انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد وہ کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا گیر کانونی پارکنگ کے لیے ہم نے یہاں پر ایس ایس پی آپ کو بھی درخواست دے دیئے یہاں کے تھانے پر بھی دیئے مختلف لوگوں کو ہم نے دے دی لیکن یہاں کے لینڈ مافیا ہے کیا ہے کس وجہ سے سندھ حکومت کام نہیں کرتی نہ کرنے دیتی یہ والا علم کیا کہ عدیل رضا عباسی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے حیدر آباد سے اور حیدر آباد کی صورت حالہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے خیرپور سے راضینا بات کر لیتے ہیں جہاں پر فلاحی دارے کے جانب سے فری آئی کیم کا انقاد کیا گیا ہے اس سالے سے بات کریں گے گلزار منگی سے گلزار منگی خیرپور سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے مارائیاں کی جانب سے خیرپور میں جو ہے تین دوزہ فری آئی کیم کا انقاد کیا گیا ہے یہاں پر پوری سندھ سے جو ہے لوگ آتے ہیں اپنی آنکھوں کا معانا کراتے ہیں چشمے لیتے ہیں داخل ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے فری میں علاج ہوتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عدد نجید آرائی شاہب جو سر پر سے عالی ہیں آرائی ٹیسٹ کے ہم ان سے پات کریں کہ ان سے پوچھے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کون کون سی سہولیات جو فراہم کرتے ہیں یہاں پر جو مریض آتے ہیں جی سر آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون سی سہولیات دی جاتی ہیں یہاں پر آنکھوں کا جو بھی مرض ہے اس کی ایٹ و زیٹ جو ہے علاج ہوتا ہے ٹوٹلی اوپیڈی سے لے کے آپریشن تک اور جدید جو ہے مشنری اس سے یہ آپریشن ہوتے ہیں اور پاکستان کے ماہر جو ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلق ہیں یہ تیرمہ آئی کیمپ ہے ہر سال تقریباً بارہ سو تیرہ سو آپریشن ہوتا ہے چار ہزار تین ہزار تقریباً اوپیڈی ہوتی ہے تو میں سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ اس سے فائدہ لیں یہ ڈاکٹر جو ہیں ان کا ٹائم بہت قیمٹی ہوتا ہے جو ٹائم لینے کے لیے بڑا وقت لگ جاتا ہے تو اس سے فائدہ لیں زیادہ زیادہ ضرورت منجویں وہ آئیں اور اپنا چیک اپ کروائیں اور یہ فری ہے جو بہار سے ہیں خیرپور سے ان کے لیے رائش کا بھی بندوبست ہے تو بے فکر ہو کر آئیں صرف مفت سمجھیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مفت کا علاج ہے یہ بہت مہنگا علاج ہے اس سے فائدہ لیں عبدالمجید آرائی صاحب کا کہنا تھا جو میں لوگوں کو بیسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں یہ فری آئی کیمپ ہے ٹھیک ہے گلزار منگی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خیرپور سے اور خیرپور کی صورت حال آپ نے ہمارے ناظرین یہ سامنے رکھی ہے ناظرین آکے پڑھ کے ہم بات کرتے ہیں میاں والی سے جہاں پر پنجاب امیجنسی سرویسز رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اس وقت موجود ہوں پنجاب امیجنسی سرویس رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میاں والی کے آفیس میں ناؤمیدی کی فضاء میں جہاں کوئی شہری روڈ ٹریفک حادثے میں کسی متاثرہ شخص کی مدد کرنے سے اس لیے ڈرتا تھا کہ وہ مدد اس کے لیے زہمت نہ بن جائے اور اسے قانونی کاروائی کے عمل سے نہ گزرنا پڑے ایسے میں پنجاب امیجنسی سرویسز کا قیام جس کی سرویسز امیر و غریب کو یکسان حاصل ہوں یقیناً ایک خواب سا لگتا ہے پنجاب امیجنسی سرویس انسانیت کی خدمت میں صفحے اول کی حیثیت رکھتی ہے رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میاں والی نے سال دوہزار انیس کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرک امیجنسی آفیسر میاں والی انجینئر عبیدولا خان ان سے پوچھتے ہیں کہ کزشتہ سال دوہزار انیس میں رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو کتنی امیجنسی کارلز محصول ہوئی ہیں کتنے رسکیو آپریشن کیے گئے ہیں اور ٹریفیک آسات کی شرح کیا رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میاں والی فاؤنڈر ڈریکٹر جنرل ڈاکٹر رزوان نصیر صاحب کے ویژن اور ہدایت کے مطابق اڈریکٹر کمیشنر میاں والی کی سرپرستی میں معاشرے کو محفوظ بنانے کی دن رات کوشہ ہے اس حوالے سے نہ صرف امیجنسی سرویس ڈیلیوری کو یقینی بنائے ہوئے بلکہ امیجنسی کی روک تھام کے لیے بھی متعدد اقدامات کی ہیں اگر اس حوالے سے دو ہزار انیس کے ڈیٹا کو دیکھیں تو ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو نے اب تک دو لاکھ اٹھتر ہزار سات سو پچپن امیجنسی کالز ریسیو کی ہیں جس میں چودہ ہزار نو سو سنتالیس وہ کالز ہیں جس پہ ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو نے ریسپانس کیا ہے روڈ ٹریفک ایکشینز کی کالز دو ہزار آٹھ سو چار ہیں میڈیکل کی نو ہزار نو سو اکتیس ہے اور فائر کیسز ہیں دو سو چھتیس جس میں ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو نے سولہ ہزار دو سو چادہ افراد کو ہسپیٹالائز کیا فرسٹر دینے کے بعد اگر ہم دو ہزار اٹھارہ اور گزشتہ سال کے روڈ ٹریفک ایکشینز کو دیکھیں تو اس میں بڑی واضح کمی ہے احسر ابباد صاحب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے میاوالی سے میاوالی کی صورت حال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرہ مقاوکی سے بات کر لیتے ہیں جہاں پر شہر کو کلین اور گرین کے دعوے صرف فوٹو فیشن تک محدود ہیں یہ ایک پروجیکٹ ہے حقومت پاکستان کا آرڈی سے وہاں پر شروع تو کیا کیا لیکن صورت حالہ بلگل اس کے بارکس وہاں پر نظر آ رہی ہے رانا نعیم ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں نعیم کیا بتائیں گے اس سوال سے کل کاموں کی شہر کو کلین اور گرین کرنے کے انتظامیہ کے دعوے دھڑے کے دھڑے رہ گئے ہیں اور جہاں یہ ساری کے ساری چیزیں انتظامیہ کی اسٹرن کمیشنر کاموں کی یہ فوٹو شہسن تک محدود رہ گئی ہیں جہاں دعوے کرتی ہیں انتظامیہ کہ ہم شہر کو صاف سترا کر دیں گے لیکن شہر کی کوئی گلی کوئی محلہ کوئی بزار ایسا نہیں ہے جہاں گندگی کے ڈیر موجود نہ ہو اور کوئی گلی جو ہے یکم ہیں یعنی پورے شہر کے اندر ٹوٹل صورتِ عالی آسی ہے جہاں گندگی کے ڈیر ویسے کے بیسے موجود ہیں انتظامیہ جہاں خموش تماشہ ہی بنی ہوئی ہے اور میں یہ بھی بتاتا جلا جاؤں گا جگہ جگہ گندگی کے دیر موجود ہونے کی وجہ سے تحفن پھیل رہا ہے بماریاں پھیل رہی ہیں لوگ پریشان ہیں لوگوں نے گورنمنٹ سے جو ہے اعلیٰ اکام سے اور اسٹرین کمیشنر کاموکی سے ڈی سیو سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے شہر نیم اللہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کاموکی سے اور کاموکی کی صورت تعلیٰ آپ نے ہماری ناظرین کے سامنے رکھی آپ کا بہت شکریہ ناظرین ام ڈیرہ غازی خان سے ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں جہاں پٹیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان کے آفس میں پولیو کے حوالے سے ایک ہے مجلاس ہوا ہے ارفان مزید خطک کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں اوان ون ٹو ٹو ڈیرہ غازی خان کی جانب سے سال دو ہزار انیس کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی گئی ریپورٹ کے مطابق ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو سال دو ہزار انیس میں چار لاکھ اٹھالیس ہزار ناؤ سو چھے فونز کال مسئول ہوئی جس میں روڈ ٹریفک حادثات کے سات ہزار ناؤ سو نواسی کیسز میڈیکل ایمرجنسی سنتیس ہزار پانچ سو ستاون آگ لگنے کے حادثات تین سو چھاسی ڈوبنے کے چوان عمارتیں گرنے کے پچپنکیسز ریپورٹ ہوئے سالانہ کارکردگی ریپورٹ پیش کرنے کے موقع پر جسٹک ایمرجنسی افیسہ ڈاکٹر ناتے کا یاد کا کہنا تھا جہاں تک دو ہزار انیس کی بات ہے کتنے ہم نے لوگوں کا ریسکیو کیا ہے وہ ستاون ہزار چھے سو پچاس ایسے لوگ میں جنہوں کا ہم نے ریسکیو کیا جنہوں کو ہم نے ہستار کے اندر شفٹ کیا اس میں بریک اپ دیکھیں تو سات ہزار ناؤ سو اناسی وہ روڈ ٹریفک حادثات ہیں اور جو تین سو چھاسی وہ فائر کی انسیڈنس ہیں اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ دو ہزار اٹھارہ کی نسبت اگر دو ہزار انیس میں روڈ ٹریفک حادثات اور فائر کی انسیڈنس کم ہوئے ہیں جو کہ ایک اچھا شکون ہے اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ہم نے بارہ سالوں میں ڈی جی خان میں ریسکیو سروس ٹارٹ ہوئی کہ کبھی عوام کو مایوس نہیں کیا اور انشاءاللہ تعالی ہم ابھی مایوس نہیں کریں گے دو ہزار بیس کے اندر اور اس کے علاوہ جو کالز آتی ہیں ہمارے پاس وہ ساڑھے چار لاکھ تھی اور اس کے علاوہ گرین اینڈ کلین ڈی جی خان کے حوالے سے ہمیشہ ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں پارہ سالوں سے ڈالتے ہیں پرانٹیشن کرتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے کہ حوالے سے ہم کمپین چلیں گے دو ہزار بیس کے اندر دستک افیسہ ڈاکٹر ناتک ایجاد کا مزید کہنا تھا کہ کل ستاون ہزار چھ سو پچاس مریضوں کو بھی ریسکیو کیا سال دو ہزار انش میں آگائی مہم کے ذریعے ٹریفک حادثات میں واضح کمی ہوئی یہ ریپورٹ دیکھی ہے آپ نے عرفان مجید خٹکی ڈیرہ غازی خان سے ٹیکسلا سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر ٹیکسلا میں وارسوسیشن کے الیکشن کی تیاریاں روش پر ہیں کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں وسیم شاہ سے جانیں گے وسیم شاہ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو آپ ملک کی طرح دو ہزار بیس اکیس کے الیکشن کی تیاری زور و شور سے جاری ہے میرے ساتھ موجود ہیں امیدوار برائیس دارت ملک سجاد حسین ایڈوکیٹ ان سے پوچھتے ہیں ان کا منشور کیا ہے اور یہ پہلے بھی جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں تو انہوں نے اپنے دور میں کیا کاموں کے حوالے سے اور کیا وقلہ کے فلاہ و بیبود کے حوالے سے کیا کام کی ہیں عوض باللہ منشطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ٹائم دیا دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب بر میں ہر سال جنوری کے سیکنڈ سیجرڈے کو تمام باروں کے انتخابات ہوتے ہیں تو ہمارے بھی انتخابات جو ہیں گیارہ جنوری کو انشاءاللہ ہو رہے ہیں تو مجھے میرے گروپ نے جو پروفیشنل لائر گروپ ہے انہوں نے بطور صدر کے امیدوار کے طور پر زیہ زمداری سومپی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا گروپ جو ہے اس کی کارگردگی کی بنیاد پر سابقہ سالوں کی کارگردگی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور دوستوں کی محنت سے سینئرز کی مشاورت اور ان کی رہنمائی سے انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے جیسے شاہ صاحب نے آپ نے سوال کیا کہ آپ پہلے بھی جنرل سیکٹری نے ہے ہاں میں دوہزار سولہ میں اس بار نے میرے اوپر مہروانی کی تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے میں جنرل سیکٹری منتخب ہوا تھا اور اس وقت بھی میں نے بار کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھی جس میں میرے ساتھ پریزیڈنٹ کے طور پر تھے سید رفاقت حسین شاہ صاحب تو ہم نے مل کر بار میں جو کام کیے تھے اس سوالے سے ہم نے جو سب سے امپورٹن معاملہ تھا ہم نے ایک ویلفر ٹرسٹ جو تھا وہ بنایا تھا جو اب بھی ریجسٹرڈ ہے اس سال بھی اس میں جو موجودہ بارڈی ہے انہوں نے اس کو کافیہ تک ایکٹیویٹ کی ہے ایک تو ہم یہ کام کریں گے سیکنلی جو میری فرسٹ پریریٹی ہوگی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو میں جو جونئرز وکلاں ہیں ان کی ویلفر کے لیے کام کروں گا کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی سٹرن تھا یہ جونئرز کی اور یہ لوگ اس پروفیشن میں بلکل نئے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ملک کا اور ہمارا سرمایہ اور ہمارا مستقبل ہیں ان کی ویلفر کے لیے ان کے بہترین پروفیشنل انوائرمنٹ کے لیے کام کریں گے کچیری کے جس طرح دیکھر معاشرے میں مسائل ہیں کچیری کے بھی کافی سارے مسائل ہیں جیسے کہ یہاں پہ پارکنگ کے ایک بہت بڑا ایشو ہے نئے وکلا کے چیمبرز کے لیے کے حوالے سے ایشو ہے اور جگہ نہ کافی ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ سینئر سے رہنمائی لے کر اس میں کوئی بہتری لائیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ اگر پاسیبل ہو سکا تو ہم اس کے چیری کو ٹیکسلا شہر سے بیٹ شیفٹ کریں گے تاکہ وکلا کے لیے جتنی بھی ہماری ضرورت ہے اتنے چیمبرز بن سکیں پارکنگ کا مسئلہ حال ہو سکیں کوٹ کمپلیکس جو ہے وہ ایک خوبصورت قسم کا بانے سکے اس کے علاوہ سب سے جو میری اولین ترجی ہوگی بار اور بینٹ کے درمیان مسائلی جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن امجد علی سلطانی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں امجد آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بالکل میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرک بار سیسیشن شہوپرا میں جہاں پہ الیکشن کا دور دورہ ہے اور آج کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ وصول کیے جا رہے ہیں ابھی ابھی جو بار کے سپریٹنٹ ہیں عبداللہ صاحب ان سے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں چوری زہر صحیح صاحب نے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کامیاب ہونے کے لیے اس بار کے لیے کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے کاغذات نامزدگی بحثیت امیدوار برائے صدر ڈی بی اے شہوپرا وصول کیے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہو کر وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے بار کی اپگریڈیشن کے لیے بار کی تزعین و عرائش کے لیے اور وکلا کے لیے اور بینچ اور بار کے درمیان خوشگوار تعلقات انشاءاللہ خوشگوار کریں گے اور وکلا کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کریں گے اور اپنی ڈی بی اے شہوپرا کا نام انشاءاللہ فخر سے بلاند بھی کریں گے اور وکلا کے لیے جتنا دن رات میند ہو سکی انشاءاللہ کریں گے جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ ڈی بی اے شہوپرا کا نام جو ہے وہ پورے پاکستان میں بلاند کریں گے اور وقلہ کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کریں گے جیت کس کا مقدر ہوگی یہ وقت ہی فیصلہ کرے گا ہم وقت لما بلما آپ کو باخبر رکھنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ بار اور بینچ کے درمیان تعلقات بھی بہتر بنانے کے لیے چوریزا صاحب نے جو عظم کا رکھا ہے اور کامیاب ہونے کے بعد امزد علی سلطانی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شہر شکھ پورا سے اور وہاں کا حوال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین اٹک سے بات کر لیتے ہیں جہاں پر شجرکاری کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کمیشنر راول پنڈی نے اٹک کا دورہ کیا ہے تاہر رکاش ہمارے ساتھ ہے تاہر رکاش کیا مطائیں گے آپ اس حوالے سے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں دی سی آفیس اٹک میں کمیشنر راول پنڈی نے آج اٹک کا دورہ کیا اشائے خردنوش کی قیمتیں اور تجاوزات کو ختم کرنے کے آقامات دیئے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے کمیشنر راول پنڈی سے کہ ان کا کیا کہنا ہے جی شکریہ جی سو ہمارا آج کا یہ دورہ جو ہے ظل اٹک کا یہ کمیشنر کی جو ذمہ داریاں ہیں جس میں تمام ظلہ کو وزٹ کر کے جو گورنمنٹ کی مختلف پالیسیز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کو انشیو کرانا ہے اور ظلی حکومت کو فیسلیٹیٹ اور سپورٹ کرنا ہے ہمیں بخوبی علم ہے کہ پرائسیز کچھ بنا دی اشیاں کی آج کل ہائی ہوئی ہیں جس کے پر پچھلے چند ماہ سے کام کر رہے ہیں پہلے سے صورتحال کافی بہتر ہے اور امید کرتے ہیں کہ اسی پالیسیز کی کامیابی کے ساتھ آنے والے دنوں میں یہ مزید جو قیمتیں ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے اسی سپیرٹ کے ساتھ ہم نے پولیو کیمپین بھی کی ہے اور پورے اٹک کے ظلہ کے اندر ہم نے پولیو کو اچھے طرقے سے انفورس کرایا ہے اور جہاں پر کچھ کیسز میں ہمیں پرابلمز آئی تھی وہاں پر باقی اداروں کی مدد کے ساتھ ہم نے وہاں پر بھی انشور کیا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ کوریج ہو اس سے اگلا بڑا چیلنج جو ہے وہ ڈینگی کا ہے جس کی ہم نے تیاری شروع کر دی ہوئی ہے آج کل ہم پرانے ڈیٹا کی بیسز پہ اپنی منصوبہ سازی کر رہے ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس دفعہ ڈینگی کا معاملہ اس طرح نہ ہو جس طرح پچھلی سال تھا تو ہم اپنی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں لائیں گے اور میک شور کریں گے کہ شہریوں کے لیے یہ ڈینگی کا جو مسئلہ ہے وہ کم سے کم ہو جی ناظرین آپ نے سنا کہ کمیشنر راول پنڈی دن نیو سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کو بھی کنٹرول کیا جائے گا اور شہر کو بھی ساکتا ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آقاہ کر رہے تھے جو روالہ سے راضینا ہم بات کرتے ہیں جہاں پر سسٹر کمیشنر عمر دراز گوندن نے شوکر ملز بند ہونے پر جو مسئل بڑھتے ہوئے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک اہم اجلاس جو ہے وہ کیا ہے اس حالے سے ہم جانے کے کیا ہے اس اجلاس کی رداد رہی کیا ہے کہ ہم آجاری کیے کمر آباس ہمارے ساتھ ہیں کمر آباس کیا بتائیں گے آپ جڑا والا حسین شوکر مل بند ہونے کی وجہ سے کاشتکار اور جو مل مالکان ہیں ان کے بڑھتے ہوئے مسائل کو روکنے کے لیے جڑا والا سسٹر کمیشنر عمر دراز گوندن صاحب نے اپنی آفس میں مل مالکان اور کاشتکاروں کو بلا کر اپنی قیادت میں ایک اجلاس بلایا گیا جس میں مل مالکان کے مسائل اور جو کاشتکاروں کے مسائل سنے گئے اور ان کے مسائل سننے کے بعد کچھ احکامات جاری گئے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی سر جی اس میں ہمارا ابھی جو مل انتظامیہ ہے ان سے بھی اور جو گرورز ہیں ان سے بھی ایک بڑی کمپریہنسیو ان سے ہوئی ہے میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے چونکہ ایک ڈیڈ لک ہے جس میں مل انتظامیہ بھی چاہ رہی ہے کہ مل چلانے کو لیکن چونکہ گنے کی سپلائی نہیں ہے اور گرورز کو شاید ایک قیمت کا تھا کہ پہلے قیمت دو سو بیس روپے تک گئی ہے اور اب ایک سو نوے جو گورمنٹ کا ریٹ ہے اس پہ آئی ہے وہ شاید دوبارہ بڑھ جائے لیکن چونکہ گورمنٹ کے نوٹیفائی ریٹ ہیں گرورز کو اس بات کی یقیندہ نہیں کروای ہے کہ آپ کو ایک سو نوے کے حساب سے جو ریٹ ہے اس کو کنفرم کیا جائے گا اور آپ اس کی گنے کی سپلائی جو ہے اس کو انشور کریں تو اب سپلائی جو ہے وہ ان کا دس تاریخ سے دس جنوری دوہزر بیس سے یہ چیز جو ہے وہ مل انتظامیہ اپنے آج نوٹس بھی جاری ایشو کر رہی ہے نوٹس بورڈ بھی لگا رہی ہے کہ ہم مل چلانے کے لئے ریڈی ہیں دس سے ہم مل فنکشنل ہو جائے گی اور گروہرز نے بھی اس چیز کو یقیندہانی کرائی ہے کہ ہم دس تک اپنی کرشنگ سیزن جو میں اپنی وہ اس کو انشور کر کے ہم گنہ لے کے آئیں گے یہاں پہ تاکہ مل ہم چلوا سکیں اور اس کی پیمنٹ کے بارے تک کے حد تک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیمنٹ جو ہے وہ تقریباً ایٹی ٹو پرسنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے حسین شکر ملکی اور اس میں جو اٹسٹھ کروڑ پہ آیا وہ ان کو ڈلیور کسانوں کو ہو چکا ہوا ہے باقی جو نائنٹین پرسنٹ ہے ڈی ٹو ڈی پہ چلا رہے ہیں کہ ہر دن کی پروگرس ریپورٹ پیمنٹ کی میں خود لے رہا ہوں میرا آفیس جہاں سے کشامت کو کولیکٹ کرتا ہے اور اس کو یقیندہانی کروا رہے ہیں کہ گنے پہ ایک علیہاص سے کوئی کسانوں کو پیمنٹ کا ایشو نہ بنے کوئی میڈل مین نہ ہو اس میں کوئی جو ان لیگل کنڈاز ہیں وہ اس کو بھی بلکل نہیں اجازت دی جائے گی فیلڈ کے میرے سٹاف جو ہے وہ ہیں فیلڈ میں اس وقت ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جہاں کے بھی اس طرح کی ان لیگل کوئی ایکٹیوٹی ہے کوئی میڈل مین ہے جس کے کسانوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے ان کو کسی قسم کے بھی معافی نہیں دی جائے گی بلکل تکیر کمر ابباز ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شہر جڑوالل سے وہاں کی صورت ہے انشاءاللہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ازرین پروگرام کا ہمارا وقت آپ نے ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال لکھئے گا اللہ نکھے بات